اسلام علیکم بیوٹس بڑا دلچسپ تفسرہ ہے حضر حسین صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں حسن نصار صاحب آپ کے انڈیا میں پولورز ہیں اس لئے آپ نواز شریف کی طرح انڈیا کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بولتے کشمیریوں کو ہم نہیں بھول سکتے حضر حسین صاحب بہت مربانی بہت شکریہ آپ کی طلاع کے لئے دو باتیں ارز کر رہا ہوں پہلی یہ کہ کشمیریوں کو میں بھی نہیں بھولتا اور صرف کشمیری نہیں پوری دنیا میں بلکہ پوری ہیومن ہسٹری میں ہر مظلوم کے لئے میرے اندر جتنی ہمدردی ہے وہ صرف میں جانتا ہوں یہ میرا رب جانتا ہے میں ملک اور مذہب ایکسپلائٹ کرنے والے لوگوں میں سے نہیں دوسرا جو آپ نے فرمایا ہے کہ نواز شریف کی طرح انڈیا کے خلاف میں اس لئے کبھی کچھ نہیں بولتا کہ انڈیا میں میرے بہت فالورز ہیں تو میرے الحمدللہ فالورز پوری دنیا میں ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں جب ہندوستان کی بات کرتا ہوں میرے ذہن میں کوئی ایک سرکار کوئی ایک گورنمنٹ نہیں ہوتی میرے سامنے سوا ڈیویڈ عرب انسان ہوتے ہیں جن میں مسلمان بھی شامل ہیں کرسچنز بھی شامل ہیں بطمت کے ماننے بھلے بھی ہندو بھی شامل ہیں اور ایک بات آپ کو میں ارس کروں جو میرے لیے بھی نئی تھی اور وہ بھی مجھے آج ہی ملی ہے اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ میرے علم میں اضافہ کیا یہ رامداز نائر صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں I am a south Indian and let me tell you that as a Hindu and remaining a Hindu my religion permits me to accept the existence of Allah and Prophet as his messenger سمجھیا کسی ملک کے بارے میں انسانی آبادی کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے تھوڑا سا صورت لینا چاہیے اور کوئی ہمارا انڈین بھائی دوست اگر پاکستان کے بارے میں sweeping statement دیتا ہے تو میں جواباً اس کے بارے میں اس طرح کی بات ہرگز نہیں کروں گا پڑوس کے حقوق ہیں صدیوں ہم مکٹھے رہے ہیں اور جو میں بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں ہندوستان اور ہندوستانیوں بھارت اور بھارتیوں کے بارے میں بات کرتا ہوں میرے ذہن میں صرف انسان ہوتا ہے جس میں تمام مذہب کے لوگ شامل ہیں میں سب کے لیے دعا گوں مسلم جہاں بھی ہے میرے لیے سیکنڈری بات ہے وہ کون ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ایک بات یاد رکھیں انسانوں کے درمیان انسان یہ میری انڈسٹیننگ میں غلط ہو سکتی ہے میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی اکلے قول لوں انسان جب ناک کی پوجا کرتا تھا انسان جب آگ کی پوجا کرتا تھا تب اس کی گروت ہی تنی نہیں ہی تھی تب بھی میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ پوجا رب کی ہی کر رہا ہوتا تھا ہمارے ایک صوفی شاعر کا بہت بڑے صوفی شاعر کا ایک مصرہ ہے اے رام رہیم تے مولا کی گل سمجھ لئی تے رولا کی انسان مانگتا اسی سے ہے نام مختلف ہیں پروچ مختلف ہیں فہم مختلف ہیں تعلیم مختلف ہیں تربیت مختلف ہیں تبلیغ مختلف ہیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں کررہ عرض پہ میں مسلسل ایک سلسلہ چلا رہا ہوں مشاہیر مغرب نے حضور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے ان کو انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت سب سے عالی شان سب سے بڑا آدمی قرار دی ہے کتنے پیصد لوگ ہیں دنیا میں جو یہ انسان کی ایک مجبوری ہے فطرت ہے کہ وہ جس مذہب میں جنم لیتا ہے کوئی وان این ای ملین وان این فائیو ملین کو ہوتا ہوگا کوئی کروڑوں میں میرا خلق پہ ایک دو چار دس بندے ہوتے ہوں گے جو مذہب کا بھی تبدیل کرتے ہوں گے دروائیس بندہ جہاں پیدا ہوتا ہے غرق ہو جاتا ہے نہیں جہاں انسان جس مٹی پہ جنم لیتا ہے کوشش ہوتی ہے یہ اسی مٹی میں دپن ہو ضرورتیں مجبوریاں بھوک ننگ رسک کی تلاش بہتر مستقبل کی تلاش میں انسان حضرت کر جاتے ہیں آج بھی لیکن مجورٹی میں سچی بات ہے میں آپ بتاؤں بھائی کے دور پہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں مجھے الحمدللہ کسی چیز کی کسی چیز کی کمی نہیں مجھے میرے رب نے اس بات ان چیزوں سے بھی نوازا جن کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بخواہش بھی نہیں کی تھی لیکن جو ملکی حالات ہیں مجھے خوف آتا ہے میری تو بھمرنی رہ گئی میں نے اب کیا کرنا ہے باہر جا کے اس مڑھاپے میں لیکن میں بچوں کے بارے میں سنجیدگی سے میں آپ اس کے جواب میں مجھے وہ گالی دینا چاہے ہیں تو یہاں سے چلیں گے اس کی وجہ نظام کی گندگی ہے ملک سے محبت قائم رہ گی اور یاد رکھیں احترام ہوتا ہے رشتوں کا ہم نے صدیوں اکٹھی گزارے دیکھو ہندووں اور مسلمانوں کی آپس میں اگر چپکلش رہی تو مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ چپکلش نہیں ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے مذہبی حوالوں سے دیکھ لیں سیاسی حوالوں سے دیکھ لیں ایک تصادی حوالوں سے دیکھ لیں یون ڈی پی کے رپورٹ ہے کہ پاکستان کے بشتر وسائل پہ ایک چھوٹی سی اقلیت کا قبضہ ہے یعنی اقتصادی حوالے سے بھی محبے مسروف جنگ ہیں آپس میں مذہبی حوالے سے بھی فرقہ واریت بغیرہ کیا کیا نہیں اس ملک میں ہوا ٹھیک ہے سیاسی حوالے سے بھی تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا میرا فہم اپنے دین کے بارے میں یہ ہے کہ انسانوں کو انسان اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں پورے تبار پوری یقین کے ساتھ کہ کشمیر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سارے انڈینز اس کے ساتھ نہیں ہیں میں ان لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں جو اس قسم کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ان کے لئے آواز اٹھاتے ہیں میں جو ان کے سابق چیف جسٹس ہیں مرکنڈے کارٹیو صاحب خواتین تک ہیں میں ان کو کیسے بھول سکتا ہوں ہم سو گریٹ فول میں اس لئے یہ فالوئرز و مالوئرز یہ میرا ایشو نہیں ہے بالکل نہیں اچھا لگتا ہے جب لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن ہوتی ہے فلانہ ہوتا ہے ڈمکانہ ہوتا ہے میں اگر وئیس میرا اور اکمات آپ کو بتاؤں آپ کو یقین نہیں آئے گا میرے بے شمار جاننے والے ذاتی طور پر جانتے ہیں میں نے تو آج تک اپنا آفیس نہیں وزٹ کیا کبھی دیکھا ہے آپ نے میرے بیک گراؤن پر میرا آفیس ہوگی میری سٹاڈی ہے میں تو مہینوں کے حساب سے ہفتوں کے حساب سے گھر سے نہیں نکلتا بھائی سو فالوئرز و مالوئرز یہ دکانداروں کی سوچ ہے میں ای ڈونٹ لکھ اٹھنگز لائک دس انسانوں کے ساتھ کمیونکیشن ہے مسئلے مسائل دکھ درد میں کتنی بار کہچکا ہوں میں نے ظاہر ہے زندگی میں پاکستان میں کم ہے بطری گربت ہیں بنگلہ دیش کئی جگہ میں بہت گربت دیکھی لیکن جیسی گربت میں نے ہندوستان میں ہندووں کے ایک مقدس مقام مطرہ پہ اب آپ کہیں گے میں کیا کرنے گیا تھا میں وہاں سلام کرنے گیا تھا بے شمار ہندوز ہیں سکس ہیں کرسچنز ہیں اجمیر شریف جا کے ذرا دیکھیں تو صحیح کبھی میرے ایک دوست ہیں پٹنا میں ہوتے ہیں بزرگ دوست ملاقات کوئی نہیں ہیں جوشی صاحب وہ مجھے پتہ نہیں میں حیران رہ گیا تھا جب پہلی باروں نے مجھے کہا کہ داتا دربار جا کے داتا صاحب کے میرا سلام پیش کریں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے انسانوں کو بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے یاد فرمایا آپ کا بہت شکریہ آئندہ بھی یاد کرتے رہیں گے شکریہ موسیقی موسیقی